بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں کہہ رہے یہ میرے پینلسٹ نہیں کہہ رہے یہ بلکہ ہمارے حکمران کہا کرتے ہیں اکثر اوقات جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے کیسے ایکسپلین کرے تو وہ تحفہ تحائیب کی مرد میں آ جایا کرتے ہیں اسی طریقے سے کبھی باپ بیٹے کو تحفہ دیتا ہے تو کبھی بیٹا باپ کو تحفہ دیتا ہے اب یہ کام صرف حکمرانوں تک نہیں بلکہ عوام تک بھی پہنچ گیا کہتے ہیں ٹرکل ڈاون ایفیکٹ ہوتا ہے تو ٹرکل ڈاون ایفیکٹ اس چیز کبھی کیسے آئے سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہل صاحب آپ نے جوئن کیا سوہل صاحب یہ تحفہ تحائیب دینے سے تو پیار بڑھتا ہے لیکن ٹیکس کم ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ سمجھا ہے اس پیار بڑھنے کے ساتھ قومی خزانے کے پر بڑی ہیوی ڈینٹ پڑھتا رہا ہے گزرستہ کئی سالوں سے اور یہی وجہ ہے کہ ایف پی آر چین کی منی لانڈرنگ سیل نے اس کی کچھ تحقیقات کا آغاز کر دی ہے چونکہ انہیں پتا چلا کہ پاکستانیوں نے جن کی تعداد بتائی گی دو ہزار ساتھ سو پچاسی نے تحائیب کے نام کے اوپر کروڑوں نہیں بلکہ اربور پہ توفے میں دیئے ہیں جن کے اوپر چونکہ حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق ایسے تحائی ٹیکس ریٹرن کے لئے جب آپ منشن کرتے تو اس کے پر کوئی ٹیکس آئید نہیں ہوتا اس وجہ سے لوگوں نے ایک ایسا طریقہ کارڈ ڈھونڈ لیا جس سے نہ صرف کچھ اوریجنل لوگ بھی ہیں جو توفے تحائیب کے طور کے پر کروڑوں روپے یا لاکھ روپے دیتے ہیں دوسرے کو لیکن کچھ ایسے لوگوں نے جو منی لانڈنگ کرنا چاہتے تھے یا ٹیکس سے بچنا چاہتے تھے یا ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ٹیکس چوری کے اب اس مرک رکم کو وائٹ کرنا ہے تو انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار راستہ اختیار کر لیا ہے ایک ایسا قانونی راستہ نکال لیا ہے جس کے ذریعے نہ کوئی آپ سے پوچھ کچھ کر سکتا ہے اور آپ کی رکم بھی وائٹ ہو جاتی ہے ایف پی آر نے مالے سال دوہزار سولہ کا ریکارڈ سامنے رکھتے ہوئی تحقیقات کا آغاز کیا ہے جس کے نتیجے میں پتا چلا کہ بے شمار پاکستانیوں نے صرف کروڑوں نہیں بلکہ کراچی کے کچھ ایسے شہری ہیں جنہوں نے ایک کرب سے لے کہ ایک کرب ستر کروڑ پا ایک سال کے اندر اپنے عزیز و اقارب کو اپنے اہل خانہ کو اپنے پیاروں کو توفے کے طور کے اوپر یہ رکم دی ہے یہ وہ رکم ہے جو ان کے مختلف لوگ کے ٹیکس گوشواروں سے سامنے آئی ہے اس کے بعد بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دس پانچ کروڑ سے لے کے دس کروڑ پا دس کروڑ پا سے لے کے پچاس کروڑ اور ایک کروڑ پا تک توفے کے طور کے اوپر دی ہیں اب ٹیکس ریٹرن کے اندر جب یہ ساری تفصیل آپ سامنے آئے ہیں چونکہ اس کے اندر آپ یہ منشن نہیں کرتے کہ یہ دس کروڑ پا ہے یا ایک کروڑ پا ہے یہ کس شخصیت نے آپ کو توفے کے طور پر دیئے ہیں اور اس کے بعد جس شخص نے دیئے ہیں کیا وہ شخص کیا واقعی اس کی آمدن اتنے قابل ٹیکس ہے اور کیا واقعی وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے کیا اس کی یہ کم وائٹ ہے کہ نہیں چونکہ عمومی طور کے اوپر ایف بی آر کو جو ان کی ان کی فائنڈنگز ہیں وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جنون لوگوں کے مقابلے میں اپ خود ہی ایک فیملی کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ جب ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس خانے کے اندر یہ مینشن کر دیتے ہیں کہ انہیں یہ توفے کے طور پر یہ رکم ملی ہے رکم بینون ملک بھی بھیجوائی جاتی رہی ہے اور بینون ملک سے بھی کچھ لوگوں نے شہریوں نے یہ رکم پاکستان بھیجی ہے اس کے اوپر چونکہ ٹیکس سے اگزمٹیڈ ہوتی ہے اور اسے سب نے ٹیکس بچایا ہے اب یہ ٹرنڈ کہاں سے یہ شروع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ و فاشیف صاحب کو بھی ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ دو سو پینٹیس ملیون روپے تیس کروڑ پیسے زائد رکم توفے کے طور کے اوپر بھیجی اور اسی طرح باقی بھی پولٹیکل الیٹ ہے مختلف لوگ ہیں جو توفے کے طور کے اوپر جو ایف بی آر کے ایک سکیم ہے گفت بیک اس کو یوز کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کو ٹیکس لاغو نہیں ہوتا اب یہ ٹرنڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر سال یہ رکم بڑھتی جاری ہے اور مالی سال دوہزار سولہ کے اندر یہ ر رب روپے تک پہنچ چکے یہ نہیں ایک رب ڈالر سے تجاوز کر چکے اب یہ حتمی طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحقیقات ہوں گی ان تمام لوگوں کو بلایا جائے گا جنہوں نے اپنے ٹیکس لیٹرن میں یہ رکم متوفے کے طور پر منچن کی ان کے ان سے پوچھا جائے گا کہ اب یہ بتائیے کس شخص نے یہ رکم دی ہے کیا اس شخص جو اپنے ٹیکس لیٹرن فائل کی اس کے اندر اس نے منچن کی ہے اور کیا ٹیکس چوری تو نہیں کی گئی لیکن اپتدائی طور کے پر یہ واضح ط بیار کو لگ رہا ہے کہ یہ اس ایک سو دو عرب میں سے اس رکم کا بڑا حصہ ٹیکس چوری کو بچانے کے لیے اور منی لانڈنگ کے طور کے پر استعمال کیا گیا ہے صحیح راو صاحب ویسے کچھ عرصے کے اندر ایسا نہ ہو کہ تاجر بھی بولنے دیکھیں میں نے اپنے تاجر بھائی کو تحفہ دیا ہے اس پر ٹیکس نہ کٹ یہ اب یہ ٹائم بھی آنے والا لگتا ہے یہ بڑے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے آج سے بھی نائنٹیز میں بھی اس پہ تھوڑی سی ایک کاوش کی گئی تھی کہ اس کو کس را رکا جائے کہ کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ میرے بہار عزیز رشتہ دار انہوں نے اترے مجھے ایک لاکھ ڈالر بھیج دی ہیں سے تو وہ ایف بی آر کو جب آپ سے تحقیق کردا تھا آپ کو ایک حلف نامہ دینا ہوتا تھا یا وہ شخص جس نے ارغم بھیجئے وہ دے دے یا آپ دے دے کہ مجھے یہ گفت ملا ہے اچھا یہ ہوتا گیا تھا یہ ایک لاکھ ڈالر ایک لاکھ ڈالر آ گیا آپ کے پاس آپ ویا بٹھنڈا جو ہے وہ اس کو باقی جو اس کی ضروریات ہے اس بندے کی جو آپ کا عزیز رشتہ دار ہے پاکستان میں اس کے کنسرن ہے اس کے بچے کی شاہدی ہے اس کو اور لینا دینا کرنا ہے جو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے جو بینکنگ سیکٹر کے تھروں نہیں ہوتا وہ ساری چیزیں آپ اس کے تھروں پھر اس طرح سے کاموڈیٹ اس کو کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ کار بڑے عرصے سے جاری ہے اور اس کا پورا بھرپور فائدہ ظاہر ہے جن کے پاس پیسہ انہوں نے ہی اٹھانا ہے اور جن کے پاس خاص طور پر بلیک بنی ہے ان کو ضرورت ہے یہ سارا کچھ کرنے کی تو اس کو روکنے کے لیے ایف بی آر ابھی یہ تین چار سال بعد اس قسم بھی چیز آتی ہے یہ جاگ جاتے ہیں ان کی آنکھ کل جاتی ہے پریشر آتا ہے کوئی ٹیکس ٹارگٹس کو چیو کرنے کا یہ تھوڑا سا حلچل مچتی ہے لیکن ایکچولی اس پہ ہونے کچھ نہیں لگا گفت سکیم گفت بیگ سکیم جو ہے یہ آپ کی افیشل سکیم ہے اس کے بعد آپ اپنیسٹی سکیم بھی اکلا رہے ہیں اب اس کو آپ اگر پکڑنا شروع کریں گے تو وہ اپنیسٹی سکیم کے اوپر آپ کو لوگ کتنا ٹیکس دیں گے وہ کہیں گے جی گفت سکیم پہلے آپ نے خود اناؤنس کر کے اس پہ پکڑنا شروع کر دیا اب اپنیسٹی پہ اگر آپ ڈیکلیئر کرتے تو کیا پتہ کل آپ کو ہمیں کہہ کہ جی نہیں جو ڈیکلیئر کے سب پہ آپ ٹیکس دوکھیں تو یہ سارا ایک کہلے کہ وہ کاسمیٹک قسم کے ارینجمنٹ سے سارے بینایی طور پہ کرنا انہوں نے کچھ دی ہے ان کے ایف بی آر کے اختیار میں جو چیزیں ہیں انڈین ایف بی آر کو اگر آپ جو ان کا سی بی آر ہے یا ایف بی آر ہے ان کا اگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں وہ تھوڑا سا جہاں ان کو شک پڑتا ہے کہ بندہ اپنے لیمٹیڈ سورسے جو اس کا لیونگ بی آر میز کا تھوڑا سا شک پڑتا ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہاں کے دیکھتے ٹی وی کون سا پڑا ہے پڑتے کون سے لگے ہوئے ہیں فرنیچر کس قسم کا پڑا ہے بچے کس سکول میں جاتے ہیں وہ سارے میرمنٹ کر کے اس کو آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کا ٹوٹل بنتا ہے یہ آپ کی تنخواہ ہے یہ آپ کی ادار رسورسے سے بنتا ہے تو یہ آپ بی آر مینز رہ رہ رہے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیٹیل دیں یا ٹیکس پہ کریں سارا سامان بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ آپ اس کو پروپر سیٹسفائید نہیں کرتے یا رسپانس پروپر نہیں دیتے ہیں ان کو ہمارے ہاں تو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہمارے ہاں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب ملی بھگت سے چوری ہوتی ہے اس لیے اس میں یہ امید رکھنا کہ کوئی بھی اس قسم کے قدم سے کوئی فائدہ ہوگا کہ یہ گفت سکیم رک جائے گی اور پھر جیسے بھٹی صاحب نے منشن کیا جب حکمران خود اس قسم کے کام میں ملوث ہو وہ خود اس چینل کو یوز کر رہے ہو اس حاق دار صاحب کو وہ بھی گفت دیتے بھی رہے اور لیتے بھی رہے بیٹوں کے ساتھ ان کا بھی اس قسم کا ہے جب آپ کا وزیر خزانہ کہ آپ اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ گوشت کی رکھوالی آپ بلی کو بٹھا دیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا رہا صاحب اس کا امپورٹن یہ بھی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ترقی پذیر ملک ہے ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو آپ اس طرح کی وہاں پر سکیموں کا جو ٹرینڈ ہے اگر ہم امریکل کی بات کریں وہاں پر لیمٹ ہے اگر آپ اس قسم کو کوئی گفت بھیجنا ہے کسی اپنے گفت کو اپنے کسی پیارے کو دینا ہے تو وہاں پر دس ہزار ڈالر کی ایک لیمٹ مقرر ہے یعنی کہ پاکستانی روپوں میں دس لاکھ روپے سے زائد آپ کسی کو بطور گفت نہیں دے سکتے اگر آپ دیں گے تو پھر اس کے اوپر ٹیکس آئید ہوگا تو ہمارے یہاں جن لوگوں نے جو اربوں روپے کے جنہوں نے گفت تبادلہ کی ہے نا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پالیسی بنوا رکھی ہے جو اگزمشن حاصل کر رکھی ہے اگر امریکہ کے اندر یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ دس ہزار ڈالر سے زائد گفت نہیں دے سکتے اگر آپ دینا چاہیں ضرور دیں پھر آپ کو اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا یہاں پر تحقیقات آپ ضرور کیج یہ کہ اربوں روپے میں بلکل نہیں ہونی چاہیے ایک کروڑ پہ پانچ کروڑ پہ تک گفت ہو سکتا ہے یقیناً ہونا چاہیے اس سے زائد کو گفت دینا چاہتا ہے ضرور دیں اس کو پر پھر ٹیکس ہونا چاہیے ٹیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے ٹیکس ہونا چاہیے ٹیکس کا ہمارا سسٹم بڑا عجیب سا ہے اور بڑا فریجائل سا ہے کچھ تھوڑی بہت گربڑ ہو جاتی ہے تو ہمارا ٹیکس کا سسٹم کھل کر سامنے آ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ گربڑ سسٹم میں ہے ٹیکس دینے والوں سے زیادہ سسٹم شاید ٹیکس لینا نہیں چاہتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے ان پینشنرز کی جو اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی خدمت کے اندر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر لیکن جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پینشن لینے کے لیے لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے اب نیا مسئلہ شروع ہو گیا کرز کب ہو جتنا ہو چکا ہے ملک کے اوپر کہ اب پینشنرز کو پینشن دینا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسپیشلی وہ ٹین تھاؤزن یعنی دس ازار من اینمم پینشن والا مسئلہ تو وہ تو حکومت کہتی ہے ہم کریں سکتے ہیں سوحل صاحب نیکہ بلکل پاکستان کے لیے سے مجموعی طور پر جو پینشنرز کی تعداد ہے تقریباً چھبیس لاکھ تک ہے اب ان کی صورتحال یہ ہے اس چھبیس لاکھ میں سے لاکھوں پینشنرز ایسے ہیں جنہیں مہانہ جو پینشن ملتی ہے وہ دس ہزار پیسے کم ہیں پانچ ہزار چھ سات ہزار تک بھی لوگ پینشن حاصل کر رہے ہیں تین ہزار پیسے تک بھی حاصل کر رہے ہیں تو آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر ایک سینٹ کے پینل کی جانب سے یہ تجویر سامنے آئی تھی کہ لوگوں کے مالی حالات بہت مشکل ہے ایسے سینئر سیٹیزنز سپیشلی جن کی پینشنرز بہت کام ہے اور اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ نے ایک سینئر سیٹیزن کے کالیسی بھی ناؤنس کی ہے کہ انہیں آپ نے ان کی مالی مشکلات سے نجات دلانے کے لیے اور عمر کے آخری سے میں انہیں بہت سی اور بیماریوں سے مہتی بھی امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسائل کافی ہوتے ہیں تو کم سے کم ایسے پینشنرز جو ساٹھ سال سے زیادہ ان کی عمر ہے اور اس کے بعد ان کی پ پانچ ہزار پہ تاکے اس حد کو بڑھا کر کم سے کم دس ہزار پہ ضرور کیا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے زندگی کچھ آخری ہے یا کچھ بہتر طریقے سے گزار سکیں لیکن اس کے ساتھ اب وضاعت خزانہ نے ان کی جانب سے اس تجویز کے جواب میں یہ جواب سامنی آیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے اندر حکومت نے جو پرپوز ہے جو پینشنر کے اندر تقریبا پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کرنا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی قومی خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ہم مجبورا یہ کر رہے ہیں چونکہ جو ہم پینشنر کو ادائی کرتے ہیں سلانہ وہ تقریبا دو سو پینٹالیس ارب روپے تک پہنچ چکی ہے اس کے اندر مزید موجودہ حکومت رہے یا کوئی بھی اور حکومت ہو آئندہ چند سالوں کے دوران پینشن کا بوجھ اٹھانا ناممکن ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا چونکہ جس طریقے سے رقم کو جنریٹ کر کے ان کو ادا کرنا چاہیے گرچہ گورنمنٹ کے پاس بہت سے ذرائے ہوتے ہیں مختلف شعبوں کے اندر انویسمنٹ کر کے وہ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن ہمارا اس سسٹم اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے اس کے اندر ماضی کے اندر اتنے سکیم ہوئے ہیں کہ حکومت کے پاس اب رقم کو جنریٹ کرنے کا کوئی سورسز نہیں رہے اب یہ کہا جا رہا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے کہ دو سو پینٹالیس ارب روپے سے زائد کا اگر یہ بل بنے گا سلانہ پینشنرز کا تو اس کو برداشت کرنا قومی خزانے کے لیے مشکل ہو چکا ہے اگر ہم یہ بات کریں تو انہوں نے واضح طور پ نہیں ہو پائے گا جو اب ہم پندرہ سے بیس فیصد کیا کرتے ہیں جبکہ مہنگائی تو اسی تناسب سے بڑھے گی اب ان کے پاس آپشن کیا ہے آپشن یہ ہے کہ کسی حضرت لیول پہ جا کے اس کو میبھی یا تو فریز کر دیں یا کوئی نئے وسائل ڈھونڈے جائیں نئے ذرائل ڈھونڈے جائیں جہاں سے پینشن کی رقم کے اندر اضافہ کر سکے حکومت لیکن ایک بات واضح ہے جو پینشن مشترکہ مفادت کونسل کی جانب سے سینئر سیٹیزن کی پالیسی منظ کی تھی ہم نے اس کے اندر پروگرام کیا تو اس کے اندر بڑا واضح طور کے پر ہے جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کے لیے حکومت کن کن شعبوں کے اندر کن کن لحاظ ہے ان کے جو مالے مشکلات ہیں وہ دور کرے گی انہیں رہائش فرام کرے گی انہیں اگر طبعی سہولیات ہے تو وہ بھی فرام کرے گی اور ڈریکٹ سٹائپنٹس بھی دیا جائے گا اگر اس پالیسی کی منظوری کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے قومی خزانے کے اندر کہ ہم پینشنر کے اندر آنے والے سالوں کے اندر قومی خزانہ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے قابل نہیں رہے گا تو پھر بہت مشکل ہے کہ اس پالیسی کے اوپر بھی عمل درامت ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ پالیسی صرف الیکشن کے لیے ہو خانہ پونی کے لیے ہو سوید لیکن عمل درامت تو کرنا ہوگا اگر آپ نے بنا دیا ہے تو اگر آپ اتنے ہزاروں روپے کے عرض کرز لیتے ہیں تو ایک ایسا شعبہ ان کو بنا دینا چاہیے جہاں پر قومی سیوینگ کی ہماری بجت کی سکیم ہے یہ کوئی اور شعبہ جہاں پر کچھ رقم مختص کر کے اگر پینشن کا مستقبل میں مسئلہ سامنے بھی آ رہا ہے وہاں پر رقم وہ فکس کی جائے وہاں سے جو پروفٹ ہو تو ہر سال لوگ کی پینشن کے اندر اضافہ بھی ہونا چاہیے اور کم سے کم اگ ایک طرف پینشن ہے افسران کی راؤ صاحب جہاں ان کو اپنے جو نوکر ہیں ان کے لیے بھی پینشن ملا ان کے لیے بھی رقم ملا کرتی ہے دس ہزار بارہ ہزار اکثر افسران کی ایک جگہ وہ پینشن لینے والا طبقہ ہے جو تین ہزار یا پانچ ہزار روپے لیتا ہے ان کی پینشن بڑھاتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے اور ٹین سے ففٹین پسنٹ اگر افسران کی پینشن بڑھتی ہے تو اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے آپ وہاں سے کٹ کر کے نچلے د مجھے کہ لوگوں کو پینشن کے اندر اضافہ کر دیجے ٹھیک ہے ان کا کام تو چلی رہا ہے سران پاول روڈی ایک تو جو یہ پولیسی سینس کی حوالے سے بنا رہی ہے مشہرف دور سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دس سال ہو گئے اس وقت میں بڑی اناس پر روڈی ریلوے کے قرائے میں اور باقی چیزوں میں میڈیکل سہولت کے حوالے سے تو ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا کتنی سنجیدگی کی ظاہر کرتی ہے بھی بس بارٹی گورمنٹ بھی گزری ہے بھی پانچ سال کمپلیٹ ہونے کو ہے تو یہ سنجیدہ جتنے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لے کے دس سال پہ کچھ نہیں کر سکے دوسرا پینشنز کی بات آتی ہے آپ میٹرو آپ نے بنانی ہو آپ نے گرین لائن بنانی ہو یلو لائن بنانی ہو م اور اس قسم کی چیزیں آپ جا کے اعلان کر دیتے ہیں مختلف حلقوں میں ہر بہ روپے کے اس وقت آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس گنجائش ہے نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اس وقت ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کتنے پیسے ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ بجٹ میں ہم کتنے پیسے الوکیٹ کر سکتے ہیں ریزنیبلی جو ایک معقول اندازے کے مطابق یہاں پہ آکے ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے ایک بندہ جس نے ساری زندگی آپ گورمنٹ سروس میں گزاری ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندہ جو اس کا رائٹ بنتا ہے اس کو پینشنر اس کو پینشن ملنی چاہیے اس کی میڈیکل فسیلیٹیز کچھ اداروں کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملتی ہے آپ کو وہ اس کو ملنی چاہیے اس پہ آکے آپ کو ہو جاتا ہے کہ جی اس کا کیا کریں تو اس کو کیسے کریں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اسی چیزوں پر دو سو ارب روپے کے آپ چیزیں پروجیکٹ کر دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس وقت آپ کو یہ دکھائیں دیتا ہے غریب آدمی کے لیے سب سے زیادہ یعنی ان کو تک تعلیف ہوتی ہے جو بڑے افسر افسر ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیتے ہیں ان کو رسورسز کی کمی نہیں ہوتی اور وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ کا دیا اور لوگوں سے لیا بہت کچھ ہوتا ہے ان کے پاس جو بچارہ عام آدمی ہیں چھوٹے تب کے گریڈ سولہ سے نیچے والے جو لوگ ہیں یا یہ نائب کاسر سے لے کے کلرک اور یہ اسسٹنٹ ٹائپ جو ہوتی ہے ان کے لیے تو ہینڈ ٹو ماؤت وہ اپنی سیلری پہ بھی ہینڈ ٹو ماؤت ہوتے ہیں لیکن جب آپ پینشن دیتے ہیں کمیوٹ کر کے اس میں ہارڈلی ان کی تین ہزار چار ہزار پینشن بنتی ہے تو اس کو آپ پیسیج آف ٹائم تھوڑی بہت انکریز ہوتی ہوگی پھر لائیف ایکسپیکٹنسی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوگے اس میں جن کو پینشن آپ کو دینی پڑتی ہوگی تو آپ اس کے اوپر اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو کیسے پینشن آپ دے گے پاکستان اور پاکستان پوسٹ آفیس کے ذریعے وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر بڑے سینکڑوں کیسی جیسے ہیں جو کہ گوست پینشنرز کے ہیں اڈیٹر جنرل پاکستان کی جانب سے ایک سال قبل اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا وزارتہ خزانہ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ تحقیقات کیجئے آرڈٹ کیجئے چونکہ میانوال سسٹم کے تحت ان کو ادائیگی کی جاتی ہیں اور اس بات کا امکان تھا کہ سینکڑوں نے ہزاروں گوست پینشنرز جن کو پیسہ مل رہے ہیں اور جو ریل آپ کے پینشنرز ہیں وہ افیکٹ ہونے ہیں کیونکہ آپ نے اس تناسب سے ان کی پھر بڑھانی پاتے اڈیٹر جنرل پاکستان کی ٹیم حیران کن طور پر ایک سال سے تحقیقات کر رہی اور ابھی انہوں نے مزید ایک سال کا اور وقت مانگا ہے کہ ہم اس بات کو ایڈنٹی فائی کریں گے کہ کتنی گوست پینشنرز ہیں جنہیں میانوال سسٹم کے ذریعے پاکستان پوسٹ سے اور نیشنل بینک آف پاکستان سے پینشنز مل لی اگر آپ اس کو ایس سون ایس پوسیبل ایڈنٹی فائی کر لیں وہ سلسلہ روک دیں تو پھر بھی آپ جو ریمیننگ آپ کے پینشنرز ہوں گے جو جنون پینشنرز ہیں اور جو کم تداد کم اسکون کو مہانہ رقم ملتی ہے ان کا آپ بڑھا سکتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں راو صاحب جہاں وہ ہوتا ہے کہ غیر شادی شدہ بیٹیوں کو بھی پینشن ملا کرتی ہے وہ شادی شدہ ہو کے بھی پینشن لے رہی ہوتی ہیں بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں یہ تو خیر ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بہی مانی پہ تلے ہوتے ہیں ہمیں کوئی موقع ملے سی ہمیں جو بھٹی سا بات کر رہے ہیں اس کی اب تھم ویریفکیشن سے نیشنل بینک میں کرنے کوش کی جاری ہے اس میں ایک اور کبہات آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ گھوست پینشنر اس سے ختم ہو گے میں نے خود دیکھا ایک بہت بڑی خاتور نیشنل بینک میں آئی ہوئی تھی جو اپنے تھم ویریفکیشن کرا رہی تھی ان کی تھم ویریفکیشن ہی ہو رہی تھی ڈیو ٹو ایج اس کا لکیروں کا مسئلہ تھا کیا تھا تو وہ ایک الیدہ ایشو ہے وہ کوئی دس دفعہ آ چکی تھی ان کا نہیں ہو رہا تھا کبھی سسٹم کا مسئلہ آ جاتا تھا تو اس قسم کے کیسز بھی اس میں ہوں گے لیکن اس میں سیٹیفکیشن لی جاتی ہے ہر سال بعد سیٹیفکیشن لیتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں حیات ہے اس کے بعد آپ کو پاسٹل اپیرنس ضروری ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بہت گھوست پینشنرز کا رہا ریلوے میں بہت پکڑے گئے تھے ایک زبانے میں مشرف کے دور میں ایک شروع آتا کام اس کے بعد اور اداروں میں بھی اسی طرح سے ہیں یہ اپنی جگہ پہ لیکن آپ جو بھی بچیں گے ان کو تو پینشن آپ دیں دو سو اگر نہیں آپ کے بنتے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتے آپ تو دو سو ہو جائیں گے پتہ لیس ارب کم ہو جائیں گے اس میں دو سو ارب تو آپ نے دے رہے ہیں تو آپ جب ریونیو کلیکشن آپ کا سسٹم پورا تباہی کی طرف جا رہا ہوگا آپ مچ کر نہیں پا رہے ہوں گے بجٹ آپ ڈیوزیٹ کا دے رہے ہوں گے سارے اکنومک اشاریے جتنی ہیں وہ خلاف جا رہے اکنومک پراؤگرس کے تو پھر آپ پینشنر کو تو چھوڑے آپ اپنی فکر کریں کہ اس حکومت کے ساتھ کیا ہوگا چھیک ہے چلیے وہی بات آتی ہے کہ جہاں جس سائٹ پر پراریٹی ہونی چاہیے حکومت کی غالبن وہ نہیں ہے صرف اور صرف جہاں تختیاں لگ سکتی ہیں اس جگہ پر بہت پراریٹی ہے دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں یہ پینشنرز لائن میں لگے ہوتے ہیں اور پچھلے دنوں بھی پچھلے کچھ عرصے کے اندر بھی پینشن کا بڑا مسئلہ آیا تھا کہ پینشنرز کو پینشن لینے میں بڑا پرابلم پیس کرنا پڑا تھا وہ تو ایک ایڈمنیسٹریٹیف پرابلم تھا لیکن اگر یہ فینانشل پرابلم آ جاتا ہے تو پھر بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ایسی ہوگی جو کہ اپنے آخری ٹائمز میں بھی بہت مشکلات سے جو ہے اپنا گزر بسر کر سکے گی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور مشکلات تو لوڈ شیڈنگ بھی بڑی دیتی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی غیر اعلانیاں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی مان نہیں رہا تھا کہتے تھے کہ طرح پر سے ایک سکیجول دیا ہوا ہے سکیجول کے حساب سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اب مان گئے ہیں اٹلاس سویل صاحب بلاخر مان گئے میڈیا کے جانے سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کے لوڈ منجمنٹ سے زائدہ یعنی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تو وزارت پانو بجلی ماننے کو تیار نہیں تھی خاج آسیف صاحب ڈیلی جو ٹویٹ کیا کرتے تھے تو اس کے اندر منشن ہوتا تھا کہ ملک بھر کے اندر غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ صفر ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ہم نے اب ریکارڈ اچیومنٹ حاصل کی ہے انیس سار میگا وارڈ کے پہلی مرتب پاکستان کی تاریخ کے اندر ہم نے بجلی کے پیداوار کو اس حد کو کروس کی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے تھے کہ چلیں سندھ خیبر پختونخواہ کو آپ چھوڑیے پنجاب کے لہور سمیت پنجاب کے اہم ازلاع کے اندر روزانہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی لوگ احتجاج کرتے تھے مختلف شہروں سے یہ رپورٹ ہوتی تھی لیکن اس کے بعد وزارت پانیو بجلی کو خیال اس لیے آیا کہ لاست جو کیبنٹ کمیٹی بریتہ بنائی کی اجلاس ہو اب زیراعظم کے سربراہی کے اندر وہاں پر جب سیکٹی پانیو بجلی نے لوڈ شیڈنگ کے فگر پیش کی تو پرائیم نسٹر نے جیکٹ کر دیئے کیونکہ پرائیم نسٹر ہاؤس نے اپنے طور کے اوپر یہ تحقیقات کروائی تھی ڈسٹرک ایڈمنیسٹیشن کے ذریعے کے وہاں پر کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وزارت پانیو بجلی کا پلان اور ڈسٹرک ایڈمنیسٹیشن کے جو رپورٹ ملی تھی وہاں پاس میں میچ نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے خاج آصیف صاحب کو اور سیکٹی پانی بجلی کو بہت سبکی کا سامنا کرنا پا رہا ہے وزارت ناشیف صاحب کے سامنے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس صورتحار کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ پہلے ہم نے جو کافیرسے سے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے جو بجلی چوروں کے نام کی اوپر کہ جہاں کہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ہم یہی کہہ دیتے تھے اس علاقے کے اندر لوگ اس لئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں کہ یہاں بجلی چوری زیادہ ہے اس لئے ہم بجلی بند کر رہے ہیں لیکن جب پرائم سٹر ہاؤس کے اندر انوالمنٹ ہوئی تو ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا کہ اپنے اس جو سٹیڈی کو چینج کریں پیپکو کی ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی سرپرائز سرپرائز ویزرٹ کیے گئے ہیں لہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر یعنی کہ لہور ریجن میں حیصل آباد میں گجرانوالہ میں ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی میں اس کمپنی کے اندر پیپکو کی ٹیم نے سرپرائز ویزرٹ کیے وہاں پہ جا کے ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن سے بات کی لوگوں سے ملے وہاں پتہ چلا کہ جو وفاقی حکومت یہاں بیٹھ کے چار سے چھ گھنٹے چھ سی آٹھ گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بتاتی ہے وہاں پر اس شیڈول سے کئی گھنٹے زیادہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کمیٹی نے جب ویزرٹ کر کے رپورٹ کیا تو پھر سیکٹی پانی بجلی نے نوٹس لیتے ہوئے تقریباً چھے سینئر آفیسر ہیں جو ان متعلقہ کمپنیوں کے اندر کام کر رہے تھے ان کو فوری طور پر محتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹیپلی ایکشن بھی ان کے خلاف نیشیٹ کیے گئے چونکہ فیڈل گورنمنٹ کی پالیسی تقریباً ڈسٹیپلی ایکشن کمپنی کو یہ اہدایات جاری کی جاتی تھی کہ آپ اس لوڈ مینجمنٹ کو امپلیمنٹ کریں اور وہاں سے رپورٹ آتی تھی کہ ہم نے امپلیمنٹ کر دیا لیکن ملی بھگا ضرور ہوتی تھی کچھ جہاں پہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی اس کی بھی کچھ علاقوں کی جہاں پر کم باسا لوگ رہتے تھے یا جن کا انفلینس نہیں ہے ان کی بجلی انفلینشل ایریاز میں سپلائی کی جاتی تھی اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کا اگر لوڈ شیڈنگ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کی جاری تھی تو وہ بجلی کن علاقوں میں زیادہ کم لوڈ شیڈنگ کر کے لوڈ منجمنٹ سے بھی زیادہ گھنٹوں سپلائی کی جاری تھی اس بات کو تو نظر انداز کر دی گئے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پر رمضان اور مبارک کے ادران لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا گھنٹوں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے بلاخر وزارت اپانی بجلی کے با آنکھ کھل گئی ہے اور جو لوگ اس کام میں مروویس تھے ان کے خلاف کاروائی بھی اب ہو رہی ہے یہ آنکھ تب کیوں گھلتی ہے جو پانی سر سے گزر جاتا ہے یہ رمضان سے پہلے بھی سٹارٹ ہو سکتا تک تمام کام یہ آٹھ دن جو نوہ دن گزرے اس سے پہلے اگر ہو جاتا تو رمضان شریف کے اندر روزہ داروں کو اتنا مسئلہ ہوتا ہی نا دیکھیں آپ پورا یہ اگر سین ذہن میں رکھیں اور ان کی مسلم لیگ نون کی ڈرامے بازیاں ذہن میں رکھیں جس طرح سے یہ کرتے ہیں اب ایک اور ڈرامے بازی ہوگی میں ابھی آپ کو بتا جاتا ہوں کل سے ایک تصویر چل رہی ہے سین نواز کی جائی ٹی میں پیٹے ہوئے وہ ڈیلیبریٹلی لیک کی گئی ہے اب اس پہ ہنگامہ مچائیں گے یہ مظلوم ثابت کرنے کے لیے کتنا ان پہ ظلم ہو رہا ہے دیکھیں پتہ نہیں کسنا بیچارے بیٹے ہیں پانی کا گلاس بھی ان کے پاس نہیں پڑا ایک ٹیشو پیپر کا دبا ہے میں رکھا ہوں تصویر میں شائی ہے رمضان کے مہینہ پانی کا گلاس رازہ بنتا بھی نہیں ہے تو وہ تیرہ گھنٹے تفریش ہوتی تھی کوئی تو روزے کے باد کی بات مغرب کے بات بھی کئی دفعہ نکلے ہیں وہاں سے وہ لیکن بات یہ ہے کہ یہ درامے بازی کے ماہر ہے اب ہوا کیا ہے ان کو ساری چیز کا پتہ تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتہ نہ ہو میڈم مریم جو وہ ریل ٹائم دے رہی ہوتی ہیں کہ اس کی سکرین شوٹس دے رہی ہوتی ہیں بلکہ کتنی جنریشن اور اتنا سارا ہوا یہ ہے کہ تو آؤٹ یہ چکر بازی کرتے رہے بھٹی صاحب نے جیزے اس دن سٹوری پوری کی تھی کہ تیس ہزار ڈیمانڈ تھی اور یہ کہتے تھے کہ سترہ ہزار ڈیمانڈ ہے اوٹھار ہزار ڈیمانڈ ہے جب ہم اس کو اگر ریلسٹیکلی دیکھیں تو یہ سترہ ہزار ڈیمانڈ تو پچھلے پانس آٹھ دس سالوں سے سترہ ہزار ہی چل رہی ہے اس میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ڈیمانڈ میں اتنے اکوپمنٹ بکنیں کے باوجود لوگوں کی آبادی کے گروہ ہونے کے باوجود گروں کے بننے کے باوجود ڈے گاؤں کے کنیکشن ہونے کے باوجود ان کو سارا پتا تھا اب ہوا کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے نئے پلانٹس لگائے ان کو پتا تھا پاور جنریشن ہم نے بتانی ہے کہ سترہ ہزار کپسٹی سترہ ہزار کپسٹی آل لیڈی تھی ٹھیک ہے اب ہم نے بتانا ہے جی اس میں دس ہزار میگا وارڈ یا اٹھ ہزار میگا وارڈ ازافہ ہو گیا ٹھیک ہے ہو ہو گیا ہے تیہیس ہزار یا پچیس ہزار میگا وارڈ پھر بھی اگر لوٹ شیڈنگ ہوگی تو اس کو بس طرح جسٹی فائی کیا جائے ٹھیک ہے اب وہ ٹائم آنے والا ہے جب یہ جنریشن جو ہے نا وہ اکیس بائیس تیہیس ہزار تک جانی ہے جتنے پلانٹ لگ رہے ہیں تو اس وقت جسٹی فائی نہیں ہو سکتا اب چھے مینے پہلے انہوں نے یہ ڈراما شروع کر دیا ہے کہ ہم نے تحقیقات کی یہ ہو گیا بڑی چکر بازی ہو رہی تھی صحیح بتایا نہیں جا رہا تھا ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کی گردن مرود دی اس کو ڈسمس کر دیا تو یہ اپنے سارے کرتوط لوگوں کے خاتے میں ڈال کے نکل جاتے ہیں جیسے نیحال آشمی صاحب ابھی آئے ہوئے ہیں ٹارگٹ کے اوپر پہلے مشاہد اللہ سے کروا گا اس کو سائٹ پہ کر دیا پھر پرویز رشید صاحب یہ طریقہ واردات ہے ان کا کہ لوگوں سے کام کرواتے ہیں غلط کام کرواتے ہیں اس کے بعد جب ضرورت پڑتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی غلطی کر دی اس نے بڑا جھوٹ بولا ہمیں بتایا ہی نہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے اب تک کیا ہوتا رہا ہے پاکستان کی اندر یہ اندھے کو بھی پتا تھا کہ آپ کی demand بڑھ رہی ہے دس سال سے سترہ ہزار نہیں رہ سکتی اس نے پانچ سات آٹھ ہزار اوپر جانا ہے پھر آپ نے جنریشن جب پلس کر کے پھر لوڈ شیڈنگ ہوئی لوگ ہیں گے آپ تو کہتے تیہیزار ہوگی تو demand سترہ ہزار ہے تو پھر پانچ سرپلس ہونی چاہیے چلی ہے پریک کی طرف جانا ہے اتنا ضرور ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ایک ایسا معمہ بن گیا تھا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو بھی چار سال کے بعد سمجھ آئی کہ آخر کون حیرہ پھیری کر رہا تھا چار سال کے اندر ہو کیا رہا تھا خواجہ آصف صاحب سے بھی تو کوئی پوچھے پریک کی طرف جائیں گے پریک کے بعد شو کنٹنیو گے ناظرین بہت سارے ایسے ادارے بلکہ تقریباً سارے حکومت کی ایسے ادارے جس کے اندر خلاف زابطہ بھرتیاں بھی ہوتی رہیں تقرریاں بھی ہوتی رہیں نائی سیئل میں کرپشن کی باتیں بڑی گردش کرتی رہیں بڑی اس کے حوالے سے کیسز چلے اب ایف آئی نے کچھ انکوائری کمپلیٹ کی ہے کچھ غیر خانونی تقرریاں اور بھرتیاں بھی سامنے آئی ہیں سیل سہل صاحب کیا لیٹر سیچویشیشن انیقا یہ نائی سیل میں کرپشن کی دعوی سنانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ آئیڈ کرنا چاہم ہم لوڈ شیڈنگ کی بات کرے چھے ایسڈیو کو جو موطل کیا گیا ہے کہ وہ اوہر ایلانی لوڈ شیڈنگ کرے تھے تو تقسیم کار کمپنیوں کا سسٹم میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی ایسڈیو کی افیسر کی اپروول کے بغیر کسی بھی ایریا کے اندر آدھے گھنٹے کی یہ دس منٹ کی بھی اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتا جہاں کہیں لوڈ شیڈنگ اضافی ہوتی ہے یا کہیں کم ہوتی ہے وہ چیف ایگزیکٹیو آفیس کی ہدایت پر ہوتی ہے اور اس کے نولیج میں ہوتا ہے اور تمام چیف ایگزیکٹیو اکسران خاجاسر صاحب کو سیکرٹی پانی بجلی کو دن بھر اور آج کا رمضان میں سہر افتار میں بھی جواب دے ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر یہاں بہت سے کرپشن کے سیکنڈر سامنے آئے کچھ کی تحقیقات ہوئی اور کچھ کی تحقیقات ابھی تک نیپ کے اندر اس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے ارگر روپے کے معاملے سامنے لیکن دو معاملہ تیسے تھے جو بہت جنیک نویت کے لحاظ سے تھے اور کمپنی کی کار کردی گا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے یہ معاملہ تھا خلاف قنون بھرتیوں کا اور اس کے ساتھ افسران کے اندرونے ملک دوروں کا فضائی دوروں کے متعلق اس وقت جب یہ معاملہ سامنے آیا دوہزار تیرہ کے اندر تو اس وقت وزارت تجارت کے فنیچل ایڈوائزر تھے انہوں نے یہ تحقیقات کا آغاز کیا سپیشل آوڈٹ کیا تو اس کے اندر پتا چلا کہ نائی سیل کے اندر کس طریقے سے قواعد کے خلاف بھرتیاں کی گئی ہیں اور بھرتیاں کیسے کی گئی ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ ایسے لوگ پہلے میں آپ کو بتا دوں جو غیر خلاف قنون بھرتیاں کی گئی تقریباً ایک سو تیرہ اگزیکٹیو آفیسر تھے جن کے لئے جو ریکوائرمنٹ تھی جو ایڈوائزمنٹ ہوئی اس کے اندر لکھا ہو تھا کہ ایم بی اینڈ کے ڈگری ہونی چاہیے اور اتنا ریلونٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ اس ادارے کے اندر جس پوسٹ کے لئے ایم بی اے ریکوائر تھا جس پوسٹ کے لئے ماسٹرز ڈگری ریکوائر تھی اس پوسٹ کے پر جن لوگوں نے میٹری کیا ہوا تھا ان کو پوائنٹ کیا گیا ہے جن لوگوں نے ایف اے کیا ہوا تھا انہیں آپ پوائنٹ کیا گیا ہے اور این ایل سی ال کا بہت سینسٹک بہت امپورٹنٹ نیچر کا کام ہے اگر آپ ایسے لوگ اب بٹھائیں گے تو آگے جا کے وہ کیا کریں گے اس کے الٹی میٹری اس کے خمیاز آباد میں کمپنی کو قومی خزانے کو بھگتنا پڑتا ہے اس طرح اسسسٹنٹ منیجر تھے اکیس وہ خلاف قانون بھرتی کیے گئے پچپن کمپیوٹر آفیسس تھے وہ خلاف قانون بھرتی کیے گئے ایک پوری لسٹ آئی اور کسی نے ان کی ان کا ریلمنٹ ایکسپیرنس نہیں دیکھا ان کی تعلیم نہیں دیکھی اور ان کو اپوائنٹ کر دے گئے اس کے اندر فنانس سیکٹری کے سی ایف او کے اس کے اندر ان کے سینئر جی ایم ایچ آر کے سب کے دست خاتے ہیں مطلب سب کی آنکھوں کے اوپر ایسی پٹی بندی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے اپنا کوئی اختلافی نوٹ یا ڈیسنٹنگ نوٹ تک دینا مناسب نہیں سمجھا کہ ایک ایسا شخص جس پوسٹ کے لیے ایک کیس نہیں ہے دو کیس نہیں ہے بیسیوں کیس ایسید ہیں جن کی ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے مطلبہ تعلیمی میار پر پورا نہیں ہو رہتا ہے اس کے باوجود ان کو پوائنٹ کیا گیا اس وقت یہ ریکمینڈیشن دی گئے لیکن کسی کی کان پر جوت اکنے دیں گے اور اس آڈویٹ رپورٹ کو دفتر داخل کر دے گئے کوئی کارورٹ نہیں اس کے ساتھ اکیس افسران ایسے تھے جو گزشتہ تین سالوں کے دران اس وقت دوہزار نوز دوہزار گیارہ کے دران انہوں نے پاکستان کے اندر دو سو اسی فضائے دورے کیے جب آڈٹ ہوا اس کا اور متلکہ ڈپارٹمنٹ سے ان کی تمام ریکارڈ منگل کے بتائیے کہ یہ افسر اگر یہ اسلامباد سے کراچی گئے ہیں کس مقصد کے لیے گئے تھے اور اس ڈیٹ کو کیا واقعہ وہ کراچی میں تھے یا نہیں جب سارا ریکارڈ ملا تو متلکہ ڈپارٹمنٹ نے ویریفائی کیا کہ یہ جو اکیس افسران ہیں جنہوں نے دو سو اسی دورے کیے وہ اس دن اسلامباد میں موجود تھے اے ٹکٹ خریدی ہی نہیں گئی وہ کراچی گئے نہیں اچھا ٹی اے ڈی اے بھی لیے گیا اور اے ٹکٹ کے پیسے بھی حاصل کیے گئے اور پورا پلان تھا نیکسیس تھا اسکندر جو ایک ٹریول ایجنڈ تھا وہ بھی اسکندر شامل تھا اس نے بلنگ کی ہوئی تھی پروپر کہ یہ افسر فلان ڈیٹ کو کراچی موجود تھا یہ افسر لہور موجود تھا بلک کے مطابق اس کو رقم بھی پے کی گئی لیکن وہ افسران حیران کن طور کے پر اسلامباد میں موجود تھے اس ڈیٹ کے اندر کوئی کراچی کے اندر میٹنگ ہی نہیں تھی اور ان کو لاکھ اور پیدا کیے گئے اس ساری رپورٹ ہونے کے باوجود کسی نے کوئی کاروائی نہ کی آڈیٹر جنرل کی جو ٹیم تھی انہوں نے جب ریکمنٹ کیا کہ یہ معاملہ ایف آئیے کو جانا چاہیے وہ جو لوگ جن کی خلاف قانون تقریہ ہوئی ہیں جن کو تنخواہیں اب تک جاری ہو چکی ہیں وہ بھی ریکاور کی جانی چاہیے ایف آئیے نے اب اپنی انکواری کی ہے انہوں نے اپنی ابتدائی انکواری مکمل کر لی اور انہوں نے جو مہتمانہ طور کے پر جو انکواری کی گئی تھی اینا ایسیل کے اندر اس رپورٹ کو دوس قرار دیتے ہوئے تمام ذمہ دران جو متعلق افسران تھے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے اس سے پارش کر دی ہے ٹھیک ہے راو صاحب یہ سب نے لوٹنے کا عظم کیا ہوا پاکستان کو جو ٹیکس پیئر پیسے دیتا ہے اپنی فلاہ و بہبود کے لیے وہ افسران کی شاہ خرچیوں کے اندر نکل جاتے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر وہی چیکس انڈ بالنس یہ تو اینا ایسیل کا ایک تو بھرکی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ اس کا بڑا بہت بڑا کیس نکلا تھا سارا اوورال فراوڈ کا پیسوں کا زمینوں کی خریدوں فروک جیسے انہوں نے کی سرکاری خزانے سے بھرکیوں کے علاوہ بہت کشتہ تھے تو وہ جو صاحب اس کے ہیڈ پکڑے گئے تھے جنزہ گلانی صاحب کے بہت قریبی تھے ان کے بیٹے کے دوست تھے جن کو ہیڈ لگایا گیا تھا یاز نیازی جی ان کے یاز یاز خان نیازی کھانے وال میں ان کا جو مجھے پتہ ہے جو ان کے جتنے وہاں پہ ڈے رہے شہرے ساری چیزیں تھی وہ ڈلانی صاحب کے بیٹوں کے لیے ہر وقت پھلے ہوتے تھے اور وہ زیادہ ان کا وقت وہاں پہ گزرتا تھا ہی کرتے تو ان کا کیس کا کیا ہوا وہ پتہ نہیں کہیں خائلوں میں دفن ہو گیا ہے کوئی ٹرائل ہو رہا ہے آگے چل رہا ہے نہیں چل رہا کس سٹیج پہ وہ ہے رکروٹمنٹ کے بارے میں ہم کسی ڈپارٹمنٹ پہ آپ دیکھ لیں کسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں یہ بہت کومن پریکٹس ہے کہ آپ جو رکروٹمنٹ اپنے من پسند لوگوں کو بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ ایم پی ایم اے نے کو کوٹا دیا جاتا تھا یہ تحصیل دار سب انسپیکٹر بڑھتی ہونے ہے تو آپ دو دو کا کوٹا ہے آپ کا تو آپ نام دے دے اس پہ کوالیفکیشن یہ وہ چیز نہیں دیکھی جاتی تھی یہ ایم اے کا کام ہے اگر وہ رکمنٹ کر رہا ہے تو وہ کوالیفکیشن دیکھے اگر خودانہ خاصتہ کو بچارہ آگیا کوالیفکیشن والا اس کے قسمت بڑھنا ہوتا یہی تھا کہ وہ کہتے تھے یہ اس طرح بڑھتی کر رہی اسلامت پولس میں بڑھتی ہیں اور پیپلز پارٹی کے دور میں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ایک خاص علاقے سے لوگوں کو بڑھتی کیا گیا بغیر کوالیفکیشن بغیر کس چیز کے اور بہت سے سرکاری اداروں میں ایک نہیں ہزاروں مصالے ہیں جہاں پہ بڑھتیاں ہوئیں کیسز بھی چلے اس کے یوسیٰ ساکھلانی صاحب نے بکتہ جیل میں بھی رہے اسی ریکروٹمنٹ والے کیس کے اوپر پیزیر پوٹو صاحبہ کے اوپر کیس بنا پی آئی اے میں بڑھتیوں کے حوالے سے کوئی ایک لاکھے قریب بڑھتیوں کا قصہ تھا یہ کوئی حرج نہیں ہے بھرتی کرنے میں اگر ریکوائرمنٹ ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ سٹفنگ میں نے پہلے بھی کہتے سٹفنگ کی بچے سٹفنگ نہیں کرنی چاہیے جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرور کریں آپ دس زیادہ بھی کر لیں کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر سب سے بڑا جاوب جنریشن کا ادارہ بن گیا ہے باقی پرائیوٹ سیکٹر میں ہم پالیسی اس کا چیبراتے ہیں لیکن وہ میرٹ کا تو خیال لکھے اس ادارے کو چلانے کے لیے جس جو سکل چاہیے جو کوالیفکیشن چاہیے اس کا تو خیال لکھے ادارے کو بھی تو چلا رہا ہے اس ادارے کا کام کیا بنائی طور پر انشورنس ایک دنیا بھر میں بہت پروفٹیبل بزنس ہے اس نے انشورنس ملک کے اندر بہت بڑی آرگنیزیشن ہے یہ انشورنس کی اس نے انشورنس کے گورنمنٹ اداروں کی پرائیوٹ اداروں کی بڑے بڑے اداروں کی انشورنس کا ایک تو انہوں نے کرنا تھا دوسرا ان کا ایم جو جو ابجیکٹیو آپنا بتاتے ہیں وہ یہ تھا کہ غیر ملکی مبادلہ کو ہم نے پاکستان کے اندر روکنا تھا کیونکہ باہر کی کنٹیبیوٹ کرنا تھا وہ ایک روکنا تھا یہ خود لوٹ باہر پر لگ گیا تو کس کو روکیں گے اور پھر پروفٹیبلیٹی جو ہے اس میں گورنمنٹ کو کما کے دینا تھا انہوں نے ٹیکس ریونی جنریشن ازادہ ہونی تھی انہوں نے ان کے انکم کے اوپر ہونا تھی گورنمنٹ کو بھی انہوں نے کنٹیبیوٹ کرنا تھا بلینز او روپیز کو جو اوورال جب یہ خود کھانا شروع کر دیں گے مرٹ کے بغیر لوگوں کو رکھیں گے ادارے کا بھی بڑا خرق ہوگا اکنومکلی وائیبیلیٹی تو اس کی کوئی تک کی نہیں بندیں گے زمینوں کے فراڈ جو ان کے ہوئے وہ اقلیدہ بہت ہی بڑا کیسہ ہے جو اربون پہ کے فراڈ ہوئے جو اسکانڈل ہوئے پیپس پارٹی دور کے اندر جس طریقے تو انہیں خلاف کاروائی ہونی چاہیتے ہیں مسلمین نون کے دور کے اندر آکے وہ سب کچھ سلو ہو گئے آپ حیران ہوں گے کہ یہی میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اس کو دیکھیں اور اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتا دوں اس حدارے کے اندر کچھ لوگ ایسے لائے گئے جو کہ وہاں نے صدر کے اندر بیٹھے ایک اہم شخصیت کے بیٹے کے توسط سے وہاں پر اپوائنٹ ہوئے انہوں نے سارا پروسیج جو مختلف ماضی کی جو کرپشن کی کیسید ہے جو اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں ان کی کسی جگہ کو پر تحقیقات رکبادی ہیں اور جہاں پر ایکشن ہونا تھا وہاں پر وہ ایکشن نہیں ہونے دے رہے ہیں اور ان کے اپنے اپوائنٹمنٹ کے اوپر بہت سے کوئسٹنز ہیں لیکن احران کن طور کے پر مسلم لگ نون جو کرپشن کے خلاف نعرہ لگاتی ہے اور جو چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں انہیں اپنے منطقی جان تک پہنچنے کے اندر نون لے کے لوگوں کو میرے کہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے رائٹ چل یہ کچھ نون لے کی بات کر رہے ہیں تو پلوٹیکل پارٹیز کی طرف آتے ہیں الیکشنز قریب ہیں اور الیکٹیبلز چاہیے ہر جماعت کو الیکٹیبلز چاہیے جس کے اندر پی ٹی آئی بھی ایک شامل ہو چکی ہے پی ٹی آئی میں پردوس ساشا کاوان صاحبہ کی شمولیت کے بعد بہت سارے اور پیپلز پارٹی کے ایسے رحمہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے فیلحال کانٹیکٹ میں ہیں اور کچھ ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہے کہ کچھ آنے والے دنوں کے اندر پیپلز پارٹی کے بڑے 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 جوڑھ اٹھنے والے ہیں سوہیل صاحب یہ گندل صاحب کا تو سنا تھا نظر گندل صاحب کا اور بہت سارے لوگیں کون کون ہیں فیلحال لائیں انہوں نے کہا ویسے تو بہت سے بہنمائے سے تیاری کیوں ہیں اور وہ رابطے میں ہیں پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ لیکن حرام کون طور پر جب سابق سترہ سے زداری بیرو نے ملک سے واپس پاکستان لوٹے اور انہوں نے لاہور میں آکر ڈیرہ ڈالا بڑے بڑے وہاں پر انہوں نے تقریبات کا انقاد کیا اور لگتا یہ تھا کہ شاید پنجاب کے اندر دوبارہ اپنی پارٹی کو ریوائی کرنے جا رہے ہیں اور شہر صورتحال بدل گئی ہے اور زداری صاحب کو کسی نہیں کسی سائیڈ سے اوپر کوئی ایسا سگنل ملا ہے کہ ان کے جو گدشتہ الیکشن کرنے جو ان کا پنجاب کے اندر حشر ہوا تھا شاید وہ دوبارہ سے لوگ وہاں سے ریوائی کریں گے اور بہتر آپ پر فارم کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے اور طریقہ انصاف اور نون لیک کو ٹف ٹائم دیں گے کچھ اس طرح کی سٹویشن ڈیویلپ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کچھ سینئر رہنما جو کہ نورمالی بیننگ کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیا جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھا کہ دو ہزار تیرہ کلیکشن کے اندر ہارے اس کی بہت سی وجوہات تھی پیپلز پارٹی کا اپنی بد انتظامی تھی تھی تا بنائی بہران تا انٹی میٹی ان کو ایک پیکٹ ہوا لیکن وہ بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں جس طرح ہم کمرز بانکارہ آپ کی بات کرتے ہیں نظر گونر کی ہم بات کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ ندیم افزرچان کی بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اب پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کی تیاری کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ د پاکستان تحریکن صاحب کو ون بے ون جوائن کرتے جائیں گے اس طرح چکوال سے پیپلز پارٹی کے رہنمے ہیں پلویشہ خان وہ بھی پاکستان تحریکن صاحب سے رابطے میں ہیں سندھ کے جو ان کے سابق صدر ہیں مختون شاہب ادن شاہب ایون وہ پاکستان تحریکن صاحب سے رابطے میں اور گودشتہ چند دنوں سے قبل ان کی اسلامباد کے اندر پی ٹی آئی کے بہت سے اہم لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن سارے سنیاریو کے باوجود پارٹی کے ج شاہد اس طریقے سے ان لوگوں کو انٹیکٹ نہیں کر پا رہے اور ایک وہ بات بھی ضرور ہے جب کچھ ایک فلافات سامنے آجیے جب بلاول بھٹو نے کچھ لیڈنگ رول پلے کرنے کوشش کی تھی تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ شاہدہ پارٹی پنجاب کے اندر کچھ شاہد ان کو اس کو بہتر ہو جائے لیکن ان کو لیڈنگ رول پلے نہیں کرنے گیا دوبارہ وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے سندھ کے حد تک بلاول بھٹو کو محدود کر دی گیا وہ ہی پر کچھ نہ کچھ اپنا پی کی بات کریں تو زرداری صاحب نے خود کمان اپنے ہاتھ میں رکھی گئے جس کی وجہ سے لگتا ہے ان لوگوں کے اندر یہ شاید ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے یہ انہیں یقین ہے کہ جو زرداری صاحب اپنی ماضی کی جس پالیسی کو سٹیٹی کو مدے نظر رکھ کر چل رہے ہیں شاید اگلے الیکشن کے اندر بھی انہیں کوئی شاید فتح انہیں نہ مل سکے تو بہتر ہے کہ یہی موقع ہے کہ اب اس پارٹی کو خیر بات کہا جائے لیکن یہ بہت بڑا سیٹ ویک ہوگا ایک ا ایسے ٹینور کے اندر کہ جہاں بڑے بڑے قداور رہنوا پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ زرداری صاحب اور ان کی ٹیم کو چھو کر پیٹی آئی میں چلے جائیں راو صاحب بڑا بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امور کے اوپر یہ بھی معاملت بتائیں گے کہ اگر اتنے بڑے لوگ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایلیکشن کے اندر جیت کی طرف جائے گا کیا پی ٹی آئی کے ان رہنماوں کی ٹرانسپرٹ ورچ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے رہنماوں کی یہ چیز کی طرف اشارہ فکر دیکھیں دو تین چیز دو تین پہلو ہے اس پورے پلٹیکل سنیچوں کے ایک تو اصل زرزاری صاحب جو انہوں نے پچھلے پانچ سال حکومت کی اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو جتنا سیٹ بیک ہوا پنجاب میں خاص طور پر جو جنوبی پنجاب ہے اس میں تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بڑی سٹرانگ رہی تھی برے سے برے حالات میں بھی جب پیپلز پارٹی نے اٹھارہ سیٹے پترین ٹوٹل لی تھی اس میں بھی وہاں سے دو چار سیٹے یہ جیت گئے تھے اور ابھی تو وہاں پہ بہت برا حال ہوئے وہاں سے سیٹے جیت پائے ایسا ایک جیتی ہے شاید دو سیٹے جیتی ہے مشکل سے تو آسر زرداری صاحب کی پولٹیکس جو ہے جو بڑے سیانے بنتے ہیں ہر لحاظ سے ٹھیک ہے وہ اس قسم کی پولٹیکس تو کر سکتے ہیں جس میں مقمقہ کی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ مل جل کے آپ پانچ سال پورے کر لیں جس کو بڑا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے لیکن جو ریل پولٹیکس ہے جو بینظر بھٹو کرتی تھی یا ذ اپیل جو تھی وہ بلکل بھی نہیں ہے آسر زرداری ایک تو ان پر سٹیگما جو لگا ہوا ہے کرپشن کا وہ اس طرح کا ہے وہ خود سمجھ دیا کہ وہ نہیں اتار سکتے جو مجھے تھی مجھے تھی مجھے تھی ایک وہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پولٹیکل اب سین چینج ہونے جا رہے ہیں بنائے دور پر جو نظر آ رہے ہیں لوگوں کو بہت سے سیاستدان ہیں بہت سیانے لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہونے والی تو وہ پھر ا ایلیکشن اگر لڑنا ہے انہوں نے جیتنے کے لیے لڑنا ہے ہارنے کے لیے لڑنا ہے اگر وہ پیپلز پارٹی میں رہیں گے پنجاب کے پولٹیشن بخواستہ اور پیپلز پارٹی کے جیتنے ہیں ان کو بہت کم چانس نظر آتا ہے کہ وہ اگلا ایلیکشن جیت سکے گے ایک صورت تھی پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں کے انٹیکٹ رہنے کی جو ایک تین چار مہینے پہلے موویت چلی تھی مارچ میں آئے تھے کہ کسی طریقے سے بلاول جس طرح سامنے آئے تھے اور اس طرح سے امران خان اور بلاول مل کے آسد انداری بیکگراؤن پہ رہے وہ کرپشن والا ایلیمنٹ جو ایک الزام لگتا ہے جو رکاوٹ اپنائی طور پر دونوں پارٹیوں کے قریب آنے میں وہ پیچھے رہتا ہے اگر تو یہ شاید ایک پاسیبیلیٹی اگر یہ کوالیشن پارٹنر بن جاتے یا سید ریجیسمنٹ کرتے تو یہ کافی بہتر پر فارم کر سکتے ہیں پیٹی بھی کر سکتے ہیں لیکن آسر ستاری صاحب کے منظرے آم پہ آنے کے بعد وہ ایک چانس بھی ختم ہو گیا اب یہ جتنے سیانے پولیٹیشن آپ دیکھیں ان میں سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آج کل کا پولیٹیشن سارے پرانے گاگ قسم کے پولیٹیشن ہیں ان کو پتہ ہے کہ آگے کیا سید ہونے جا رہے ہیں ان کو اگر تو امکان نظر آتا تو اسی میں آتا ہے کہ یا تو نون میں کوئی جگہ ان کو مل جائے یا پیٹی آئی میں جگہ مل جائے پیپلز پارٹی میں رہتے ہیں ان کے لیلیکشن میں بہت بہت بڑا مسئلہ ہوگا بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کو کافی سکتے ہیں اس لیے یہ ایک کام ہوگا یہ ہونا ہی ہونا ہے اور اگر اگلہ ایک سٹیپ جو میں پہلے بہت 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 کیچوہ اگر نون کے ساتھ کو تھوڑا سا یہ جے ایٹی کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون پرائیم سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے یا یہ الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے یا کسی طریقے سے کوئی اپسٹ ہوتا ہے پلیٹی کل اپسٹ ہوتا ہے تو نون کے اندر بھی بھگدر مچنی ہے یہ صرف پیپلز پارٹی والے نہیں نون والے بھی نکل کے پیٹی آئی میں جائیں گے یہ دو تین مہینوں کی بات ہے ایت کے بعد میرا خیال ہے ہمارا سیاسی محول کافی درم ہونے کو ٹھیک ہے چلی ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سیاسی محول گرم ہو نہ ہو موسم ضرور گرم ہے اور ایسے میں تین دن فروٹ کا بوئی کارٹ جو ہوا فرائیڈے سیٹردے سنڈے اس نے کیا سمرات ہمارے سامنے لے کر آئے راہ صاحب آپ کو لگتا ہے یہ تین دن جو مہنگے پھر لیں اس کے بعد کچھ آپ کو جا کر آپ نے پریکٹیکلی دیکھا اور کچھ قیمتوں میں کچھ کمی نظر آئی ہے میں تو مکمل بائی کارٹ کیوں سے چھوڑا ہوں اب تو تین دن ہو گئے اب تو چھوڑ دیں اب یہ کہ آلو تو خرید رہے ہیں ظاہر ہے وہ افتاری کے وقت آپ کو کچھ لوگ اس کا بدانہ پڑھتا ہے چپس بنالیں یا پکوڑے بنالیں باکی کوڈیٹو اور فروٹ پر بھی ہی ہوتے برخواب ہے وہ سبجی میں ہی 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 ہے تو سچی بات ہے اس کا ایمپیکٹ آنا چاہیے تھا لیکن یہ گوممنٹ کا رول پر جو ہے جو ہے گومنٹ کا رول ہے وہ بالکل اس سے ثابت ہو جہا ہے کہ مبنٹ بری طرح سے ناکام ہے یا ان کی توجہ نہیں ہے یا تو گریب لوگ یا آم لوگ تو ہیں ہی نہیں کیونکہ مہنگا فروٹ ہے وہ تو گریب آج بھی لے نہیں سکتا ہے جو تھوڑا سا رینج میں اس کی ہے وہ بھی رمضان شریف آنے کے بعد اس کی رینج سے نکل گیا لیمو تک نہیں لے سکتا ہے ایک بندہ ڈی ہائیڈریشن کیلئے بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے لیمو پانے وزارہ صرف یہ نہیں کہ افتاری کے لیے تو وہ تو آپ لے نہیں سکتے تو آپ زیادہ کس طرف جائیں گے یہ پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو ہم بار بار جگر کرتے ہیں بری طرح سے نہ تھا رہا میں پرائیس کنٹرول کے بیٹیز ہے ہی نہیں کہیں پہ نظر ہی نہیں آتی پھر بے مہابا جو ہے ایک جو اور بڑا بڑا ٹرینٹ ہوتا ہے اس سیزن میں گلی محلے کی نکر پہ ہر جگہ پہ فروٹ کی ریڑی پکوڑوں کی دکان وہ کھل جاتی ہے اچھا اس میں آپ کس طرح منیج کر سکتے ہیں اس کو ان چیز ساری چیزوں کو اس کی کوئی لیسنسنگ نہیں ہے جہاں مرضی آپ بیٹھ کے دکان لگا لیں جہاں مرضی تڑھا لگا کے آپ ہر سیکٹر کا ہر محلے کا ہر گلی کا ہر سڑک کا ریڈ بلکلی ڈیفرینٹ ہر شہر کا ریڈ ڈیفرینٹ ہے تو یہ ایک گورنمنٹ کے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے توجہ کے گورنمنٹ کو اپنی زمداری محسوس کرنی چاہیے اور اس طرح بھی تھوڑی توجہ دینے کی ہے ہر شبول کام کی طرح توجہ ان کی ہوتی ہے اس طرح بھی ہوتی ہے بیان جتنے مرضی دلوالے جو عوام کے بھلے کی جب بات ہوتی ہے عوام کی بہتری کی جب بات ہوتی ہے اس وقت توجہ دیتی کہ بہت افیکٹیو ایک موو ہے اگر اس طرح کی موو رکھی جائے 20% کام ہوئی ہے حکیمت راو صاحب آپ کو لگ ساگی ہے اگر آپ اگر یہ حکومت پر پریشر ڈریکٹ ڈالا جائے ان چیزوں کیوں پروکرپشن کے حوالے سے یہ فوڈ کی قیمتوں کے حوالے سے عوام کے مسائل کے حوالے سے صفائی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے بہت بہتری آسکتی ہے عوام میں اویرنس ہے ان کو تھوڑا سا ہمت اور جذبے کی ضرورت ہے تھوڑا کھل کے سامنے ان کا اپنے حقوق کی بات ہے کہ کسی اور کی نہیں اس لی جس طرح اس پہ رسپانس کیا لوگوں نے اس طرح باقی معاملات پہ رسپانس کریں اور حکومت کو بیک فٹ پر لے کے جائیں ان کو کہیں کہ جی مارا حق دیں ووٹ لیتے ہیں جب اس وقت تو کہتے ہیں ہم پتہ نہیں دودھ شہد کی نہرے بہا دیں گے جب ووٹ لینے کے بعد پچھتے بھی آپ لوگوں کو فار ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں سویل صاحب یہ ایک تین دن کا boycott ایک علامتی boycott تھا افکرس تین دن سے بہت زیادہ ڈیفرنس تو نہیں پڑے گا لیکن اس کے اندر بھی حقوق میں خاتر ہوا کمی دیکھتے ہیں سو فیصد سے اسی فیصد پر قیمتیں آگئی یعنی کہ اگر عوام اپنی پاور کو جانے تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے کیا ہمارے عوام نہیں اپنے آپ کی اپنی جو طاقت ہے اس کو سمجھ پڑے اگر عوام کو اپنی طاقت کا حساس ہے لیکن عوام نے اپنی طاقت کو جھوٹلائز کرنے کا ٹول دھونڈ لیا تھا سوشل میڈیا جس پر انہوں نے افیکٹیو لی جوز کیا اور انہیں ریزلٹ ملے اور اس حضر میں اپنی بات بھی بتا دیا جلو راو صاحب نے کہا میں نے تین دن نہیں میں نے دو دن بائیک آرٹ کیا چونکہ ایک دن گھر میں گیسٹ آئے سوئے تو ان کو سر کرنا تھا دو دن میں نے نہیں خرید ہے فورت سے بعد جو مارکٹ کے اندر میں نے چیک کیا گزشتے روز واقعی پھلوں کی قیمتوں میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو اوورال ایک فگرز آرے ہیں کروڑوں روپے کا آرٹیوں کو نقصان ہوا ہے بیس فیصد ویسے ایک بتایا جارے لیکن کچھ جگہوں پر میں نے فلوں کی قیمت کے اندر بیس فیصد سے زیادہ کمی نوٹ کیا ہے لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کا ایک راستہ چاہیے تھا جو کنین سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے راستہ نکالا حل کر لیا لیکن اصل ذمہ داری حکومت کی تھی اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ ٹرینڈ تھا کہ رمضان مبارک قیامت سے کبل ہی زخیرہ دوز اشیاء کے زخیرہ بھی کرتے تھے نجائز منافع پوری بھی کرتے تھے اب میسیج گیا ہے ان سب لوگوں کو تو لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کا ایک آلٹرنیئر سلوشن مل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اویرنیس بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے اور حکومتوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے کہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ان کو ادا کرنی چاہیے دوسرا راو صاحب نے اینڈ پر بات کی کہ وارٹ تو لے لیتے ہیں لیکن یہ پھر اپنا جو فرض ہوتا ہے وہ ادا نہیں کرتے میرے خیال میں آئندہ الیکشن سے کبل اگر سوشل میڈیا کسی طریقے سے استعمال ہوتا رہا تو شہروں کے اندر یہ جو لوگ ووٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر جو اپنے وعدے پورے نہیں کرتے اور کراپ پریکٹیسز کی بات ہے اگر یہ موگ یوں ہی چلتی رہی تو میرے خیال کے اندر جب لوگوں کو انتخاب کا بکتا تھا اپنے عوامی نمائنگان کا تو اس وقت میں لوگ میں آئی تینک کہ سوشل میڈیا کو پر اس طرح کی کمپین چلے گی اور ایسے لوگوں کو مشکلات کا ضرور سامنا کرنا پڑے لوگوں کو ایسے عذاب میں ڈالا ہوا گیس کی لوڈ شیڈنگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھانے کچھاری کے مسائل لوگوں کو ایسے عذاب میں ڈالا ہوا وچارے اپنے مہنگائی اور ریسورسز کی کمی یہ پینشن کے ہم نے بات کی پانچ سات دس زار میں لوگ کس طرح وزارہ کریں گے سانس لینا لوگوں کے لئے مشکل ہو گئے ان کے خلاف کمپین چلانے کے لیے بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے لیڈ جو لوگ کریں وہ ذرا تگڑے ہونے چاہیے چلیے ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ ایک اٹ لیسٹ طریقہ کار وزارہ کر لیا عوام نے کہ اگر کوئی کسی طریقے سے متحد ہونا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے متحد ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اپنے حقوق کو مانگا جا سکتا ہے عوام کی طاقت ہے عوام سمجھے تو پھر حکمرانوں کو عوام کے سامنے کتے ٹیک نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ حکمران نہیں اصل میں عوام ہی نمائن جائے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں ہیدر آباد کی کچھ بات کریں گے ناظرین ایسی بے ہنگم ٹرافیک کچھرے کے ڈھیر پتھارے لگے ہوئے ناجائز تجاوزات اور وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر لگتا ہے کسی ادارے کے اندر کوئی کوئی کوئیڈینیشن ہی نہیں ہے راو صاحب بھی تھوڑے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ایک رمضان کا مہینہ اوپر سے یہ مسئلے مسائل پتھارے لگ جاتے ہیں ٹھیلے لگ جاتے ہیں جگہ جگہ پر یہ ہیدر آباد کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے سیند حکومت کی پہلے ناکامی نمبر دیکھ چکے ہیں بلڈیاتی حکومت کی ناکامی سامنے ہیں یہ ابھی ہم پرٹیکلل ہے ہیدر آباد کی بات کریں لیکن بہت اوورال اسلامباد کی بھی یہی سوٹی آلہ ہے آلہکہ یہاں بڑی کھولی سڑک ہے ٹریفر کا اخترار رش میری ہے لیکن سٹھل آپ شام کے وقت جا آفتاری کے وقت گھر جا رہے ہوتا ہے تو یہ تھیلے جو سڑکے کو پر لگے ہوتے ہیں ہیدر آباد میں کچھ کنسکشن کا بھی کام چل رہا ہے وہاں پہ اس وجہ سے بھی یہ بلڈنگ میٹیریل بھی جہاں جس کا دل کرتا ہے پھینک کے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کے مطابق پورا نہیں کرتے وہ پر لوگوں کے لیے خواری کا باعث بنتی ہے ہر جگہ کے اوپر اس میں صفائی خاص طور پر بھی ہے ہم نے ہر جگہ پہ لکھ کے بورڈ بھی لگایا ہوں گے کہ یہاں یہ کچھرا پڑا ہوگا وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں لگا ہوگا دائیں بائیں بہت صفائی دس بیمان ہے لیکن ہم اس کو کبھی ایمان کا حصہ ہم نے سمجھ نہیں خوشش نہیں کی ہم اتنا گند ڈالتے ہیں موٹروے پہ آپ چلے جائیں جہاں پہ شاہدو ناظر ہی ہوتا ہے کہ لوگ رہے لگے وہاں پہ بھی لوگ پیکتے ہیں گند یہ گلی محلے کا گند جو ہے اس کو اٹھانا اس کو ڈسپوز آف کرنا اس کا پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم نے کرنا چاہیے تھا ہوتا تھا مینسپل کمیٹیز تو ہوتی تھی جس زمانے میں سیونٹیز تھا کے ارلی ایٹیز تھا کیونکہ بڑا ایفیکٹیو سسٹم تھا لیکن ہم نے اور طریقے کے چیزوں میں پڑ گئے ہم نے ایک پولیٹیکل لوٹ ایکچولی ایسی کریئیٹ کر دی ہے جس کی پیوریٹیز بلکل ہی اور ہیں عوامی خدمت کے نام پہ آتے ہیں لیکن عوامی خدمت انکی پوریٹییں دیں عوام کی صفائی انکی پوریٹی ہیں انکی پوریٹی ہیں کہ انہوں نے جو الیکشن پہ انویسمنٹ کی ہے ارکور کیسے کریں اور اگلے الیکشن کے لیے مزید انویسمنٹ تیار کیسے کریں یہ پوریٹیز ہے اس لیے کی کام نہیں ہوتا ہم نے بیرونیv بغیر ملک کی کمپنیوں کو لاہور میں بلایا ہوا ہے سفائی کے ٹھیکے دیئے ہوئے ہندAss اور ہے side سیوبی سیہ ہوتاً آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو بھی سی پیک کا حصہ ہی بنا دے کم ازگرم چلے حیدر آباد والوں کو کوئی صفائی مجسر آ جائے گی لیکن اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر پاکستان کی حکومت کا فائدہ کیا صوبائی حکومت کا فائدہ کیا بلدیاتی ادارے بھی انیکہ اس کے بلدیاتی ادارے بھی اب تو ہیں بلکب انیکہ جن اداروں نے جب ہم حیدر آباد کے تجاوزات کی بات کر رہے ہیں جن اداروں نے تجاوزات کا خاتمہ کرنے جنہوں نے صفائی کے انتظام کرنے وہی ادارے تجاوزات کے قائم ہونے کا باعث بن رہے ہیں جہاں اسلامباد کی بات کریں حیدر آباد کسی بھی شہر کی بات کریں جہاں پر تجاوزات قائم ہوتی ہیں وہاں پر روڈوں کے اوپر آکے کوئی ٹھیلے لگتے ہیں بزابطہ وہ متلکہ ادارہ جس کی ذمہ داری ہے ٹی اے میں ہوگا یا بلدیہ کے جو اب ادارے بن چکیوں گے وہ ان سے آکے منتری نہیں وہی یومیہ بنیادوں کے اوپر آکر شام کو پیسہ وصول کرتے ہیں بھتہ وصول کرتے ہیں ان کو اجازہ دی جاتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنا کام کیجئے اور وہی سٹاپ جس کا کام ہوتا ہے اس نے ریگولیٹ کروانا ہے صفائی کے نظام کو بہتر بنوانا ہے انہوں نے اپنا ایک سائیڈ کے اوپر بزنس کیا ہوا ہے لوگوں کو اللہ کرنے ہیں ان کو منیٹر کرنے ہیں کہ کون سب بندہ واقعی جس کو پیسے ادا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے شام کو جا کے ریکوری کرنی ہے تو اپنا وہ اپنا کام کر رہے ہیں نہ تجاوزاد کا راستہ روک رہے ہیں ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں مجھے پریس کلپ ہیدر آباد جانے کے انتفاق ہوا وہاں سے دو منٹ کی ڈرائیو پر جائیں تو کنٹونمنٹ کا ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ جائیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ ہیدر آباد میں ہیں دو منٹ واپس آئیں تو آپ لگتے ہیں تو بیڈ اسم ایڈمیسٹیشن بیڈ اسم ایڈمیسٹیشن اگر وہاں پہ سفائی ہو سکتی ہے تو اس سائٹ پر بھی سفائی کروانا کوئی مشکل نہیں ہے ہم بھی پاکستان ہے دوسری جگہ بھی پاکستان ہے لیکن کنٹونمنٹ کے علاقوں کے اندر سفائی اس بات کی ضماز ہے کہ پاکستان میں اگر کام کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے نہ کرنا چاہے تو دوسری طرف پل کے افار والی بھی سیچوئیشن آجاتی ہے ہمارا کراچی کے اندر پل کے افار والی بات کی جاتی ہے ہمارے آج کے شوصے اتنے ہیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک در دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانی دیلی دعا کو رہی لے گا اللہ حافظ انا سارے